سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم الحمدللہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہی کا وعظیم سلطانک اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملبن آسٹریلیا میں میں تمام بہنوں کو خوش آمدید کہتی ہوں قرآن کی محفل ذکر کی محفل صورت ملک سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک زندگی عمل کے لیے بھی نصیب ہو یہ زندگی تو نیک ارادوں میں کٹ گئی مزہ تو نور میں آتا ہے سب کو مگر خود اپنی شمہ جلانے میں دیر لگتی ہے سنو عشق کا یہ سنگم دیر تک نہیں رہتا کوئی بھی حسی موسم دیر تک نہیں رہتا کیوں غرور کرتے ہو جا کے تم بلندی پر شہرتوں کا یہ پرچم دیر تک نہیں رہتا انچے انچے محلوں کی داستان یہ کہتی ہے انچے انچے محلوں کی داستان یہ کہتی ہے کہہ کہوں کا یہ عالم دیر تک نہیں رہتا میرے اور آپ کے پاس جو ہے وقت تھوڑا ہے چل چلو کے دن ہیں اور یہ سجا سجایا گھر ساتھی میری ذات نہیں میرا حال نہیں اے کاش کبھی تم جان سکو اور کیا جان سکو ایک وہم ہے یہ دنیا اس میں کچھ کھو تو کیا اور پاؤ تو کیا ہے یوں بھی زیان اور یوں بھی زیان جی جاؤ تو کیا مر جاؤ تو کیا تو مجھے اور آپ کو جو ہے اب کیا کرنا ہے اور صورت ملک جو ہے ہم پڑھنے والے ہیں اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو صورت ملک پڑھتے ہیں ویسے کیا آپ میں سے اچھا ماشاءاللہ کافی ہاتھ کھڑے ہیں روزانہ آپ لوگ پڑھتے ہیں لیکن اکثر یہ نہیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو صورت ملک جو ہے یہ مکی صورت ہے اور انتیسویں پارے کی یہ پہلی صورت ہے اس کی صرف تیس آیات ہیں صرف تیس آیات ہیں اور اس صورت کے کئی نام ہیں اس صورت کو صورت الملک کہتے ہیں اور جیسے بادشاہت ملک بہت سی جاگیر جگہ تبارک بھی اس کا ایک نام ہے بہت برکت والا اور اس کا ایک نام جو ہے المعنیہ بھی ہے جو ہمیں حدیث سے ملتا ہے المعنیہ اور المعنیہ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جہنم کی سزا سے اور قبر کے عذاب سے یہ بچانے والی ہے اور اس کا ایک نام المنجیہ بھی ہے المنجیہ نجات دینے والی تحفظ دینے والی قبر کے عذاب سے اس کا ایک نام الواقعہ بھی ہے جیسے بچانے والی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں فرمایا اس حدیث کو جو ہے وہ روایت کیا ہے ترمیزی نے ابو دعود نے اور ابن ماجہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں انہ سورتم من القرآن یعنی ثلاثون آیا قرآن مجید میں ایک ایسی صورت ہے ثلاثون کس کو کہتے ہیں تھٹی کو کہتے ہیں جس کی تیس آیات ہیں اور تیس آیات والی یہ صورت کیا کرے گی شفاعت لرجلن یہ انسان کے لیے سفارش کرے گی شفاعت کرے گی حتی غفرہ لہو یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا وہیہ صورت اور یہ صورت ہے تبارک اللہ زی بیادہ ہل ملک کہ وہ صورت جو کہ اس سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کہ بہت جو ہے وہ بزرگ و برتر ہے جس کے ہاتھ میں کائنات کی پوری مملکت ہے کائنات کی سلطنت ہے تو کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایک یہ صورت جو تیس آیتوں والی ہے وہ اس کو پڑھیں گے تو ان کی جو ہے وہ بکشش ہو جائے گی اور آپ جانتی ہیں سکولر کو ابن باز سعودیہ کے بڑے مشہور سکولر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف جس ریڈنگ نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھ کر اس پہ عمل کرنا ہے تو یہ سفارش کرے گی تو یہ مغفرت کرے گی اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث نے بہت ہی متاثر کیا اسے بھی ترمزی مسند احمد نے روایت کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا معمول تھا کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا لا ینامو وہ سویا نہیں کرتے تھے کانا لا ینامو جب تک کہ حتی یقرہ الف لامیم تنزیل جو حامیم سجدہ ہے وہ صورت اور یہ تبارک اللہ زی بیادہ الملک یہ جب تک پڑھنا لینا رات کو سونے سے پہلے وہ سوتے نہیں تھے پھر اسی طرح ہمیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے وہ کہتے ہیں ان کا قول ہے کہ من قرہ تبارک اللہ زی بیادہ الملک جس نے یہ صورت ملک کو پڑھا کلہ لیلہ ہر رات کو منع اللہ بیہا من عذاب القبر تو اللہ رب العزت اس سے قبر کے عذاب کو روک دیتا ہے وَقُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نسمیہا ہم نے اس کا نام رکھا ہوا تھا اس صورت کا المعنیہ منع کرنے والی یعنی قبر کے عذاب آپ کو روک دینے والی منع کر دینے والی وَإِنَّهَ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور یہ اللہ کی کتاب میں ہے صورت صورت من قرہ بیہا فِي كُلِّ لَيْلَةِ دِن اور اللہ کی کتاب میں یہ صورت ہے جس نے ہر رات اس صورت کو پڑھا فَقَدْ اَكْثَرَ وَعَطَابْ تو اس نے بہت زیادہ اور بہت اچھا عمل کیا جیسے اکسارو بہت کسرت سے اور اتیابو طیب بہتر اچھی چیز امدہ چیز کو کہتے ہیں تو جس نے اس کو پڑھا اس نے بہت اچھا جو ہے وہ عمل کیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صورت جو ہے جس کے اتنے نام ہے اور جو صورت اتنی عظیم ہے جو صورت اتنی اہم ہے جو صورت میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے جو صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ آپ رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھا کرتے تھے تو یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے کون کون یہ چاہتا ہے کہ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہو جائے کون کون چاہتا ہے کہ قرآن اس کے لیے جو ہے وہ سفارش کرے کیونکہ یہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنتا ہے یا تمہارے خلاف حجت بنتا ہے تو میری پیاری بہنوں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں بخش دے تو چھوٹی سی یہ صورت ہے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں اگر ہم آج نیت کر لیں اس کی صرف تیس آیتیں ہیں تو اگر ہم ڈیلی کی ایک آیت بھی حفظ کرنا چاہیں اس کی اور تیس دنوں میں ہمیں یہ صورت یاد ہو سکتی ہے جو دو آیتیں کریں گے تو پندرہ دن میں صورت یاد ہو جائے تو آج ہم نے آج ہم نے چودہ آیتیں انشاءاللہ اس کی فرسٹ فورٹین آیتیں جو ہیں جس کو ہم کریں گے پہلا اس کا حصہ پارٹ جو ہے ون فورٹین آیتیں ہم نے شروع میں اس کی ریڈنگ کی ہے سب نے یہاں پہ اور ہم نے غلطیاں نکالی ہیں تجوید کی مخارج کی ہم نے بہتری کی کوشش کی ہے تو نیکسٹ جو باقی ہماری ہے تو ہم دوبارہ ان چودہ کو بھی ہم سنیں گے اگلی دفعہ انشاءاللہ اور مزید جو چودہ آیتیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گھروں میں ہم اس کی پھر پریکٹس کر کے آئیں جب دوبارہ ہم آئیں اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے صورت الملک جو ہے اس کا پچھلی صورت سے کیا تعلق ہے اس سے پہلے جو صورت قرآن میں ہے تو وہ کون سی صورت ہے صورت التحریم اٹھائیس میں پارے کی آخری صورت جو ہے صورت اب تحریم ہے اور سکولرز کہتے ہیں کہ آخری پارے کی آخری صورت جو صورت اٹھائیس میں پارے کی ہے اس میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے نمونے پیش کی ہیں بلکل آخر میں چار عورتوں کے نمونے پیش کی ہیں آخر میں ان میں سے دو تو پیغمبروں کے گھر میں تھی حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام لیکن وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور پھر وہ پیغمبر کے گھر ہونا ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا یعنی امرہ تنوح و امرہ تلوت وہ تھی تو ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں لیکن انہوں نے کافر قوم کا ساتھ دیا اور پھر ان کا اللہ کے نبی کے گھر ہونا ان کے کام نہ آیا تو آج میرا اور آپ کا رول موڈل کون ہے موڈلنگ کرنے والے دنیا میں آگے بڑھنے والے غلط کام کرنے والے یا سوسائٹی میں بہت سے مرد بھی ہو سکتے ہیں عورتیں بھی ہو سکتی ہیں ہمارا رول موڈل کیا تو ایک اللہ نے وہ نمونہ پیش کیا اور اللہ نے ان دونوں کے بارے میں کہا ادخل النعرمات داخلین کہ تم آگ والوں کے ساتھ تم بھی جہنم والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ حالانکہ وہ پیغمبروں کے گھر میں تھی تو قیامت کے دن کسی کا بھی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا نہ اس کا مال نہ اس کی اولاد نہ اس کے رشتے دار نہ اس کے دوست احباب اپنی ذات ہر شخص خود جو ہے وہ اللہ کے دربار میں جا کر کھڑا ہوگا اور اس کو حساب کتاب دینا ہوگا دوسرے دو نمونے جو اللہ تعالیٰ نے بالکل آخری دو آیتوں میں آیت گیارہ اور بارہ جو صورت تحرین کی اس میں پیش کی ہیں اور وہ بہت خوبصورت نمونے ہیں اور وہ ایک نمونہ ہے حضرت بی بی آسیہ کا اور دوسرا نمونہ جو ہے وہ حضرت مریم کا ہے بی بی مریم کا اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اور ان پر اللہ کی سلامتی ہو اور وہ دونوں نمونے میرے اور آپ کے لیے بحث نمونے ہیں کس لحاظ سے دونوں عورتیں تھی ہم میں اور آپ بہت دفعہ کہتے ہیں ہم عورتیں ہیں نا بچاری ہم عورتیں ہیں دونوں عورتیں ہیں آئیں بڑی سخت بی بی مریم جو تھی ان پر ان کے کردار پر جو ہے وہ الزام ان کی قوم کے لوگوں نے لگایا کہ یہ تو انہیں بڑا پاپ کیا یہ بچہ کہاں سے لے کر آگئی اور حضرت آسیہ جو تھی فیرون کے گھر میں تھی اور وہ کہتے ہیں جو جادوگروں کا مقابلہ ہوا تھا جس میں سارے لوگوں کو کٹھا کیا گیا تھا تو اس میں صرف چند لوگ اور باس کہتے ہیں کہ بی بی آسیہ ہی ایمان لائیں تھی تو اس کو یعنی فیرون جو تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا اور اس کے باوجود حضرت آسیہ کو ایمان لانے سے اور اللہ کی اطاعت کرنے سے فیرون کا ظلم جو تھا وہ روک نہ سکا تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم بات ہے کہ میرا اور آپ کا دین میرا اور آپ کا ایمان میری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے میں اس کو بلیم نہیں کر سکتی میں دوسروں کے کندوں پہ نہیں ڈال سکتی میں آہ معذرتیں نہیں پیش کر سکتی ولو القا معذیرہ کے انسان کتنی ہی معذرتیں پیش کرے مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کبھی ہم کہتے ہیں امی نہیں کرنے دیتی ابو نہیں کرنے دیتے بچے نہیں چاہتے شوہر نہیں چاہتا میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے سوسائٹی جو ہے وہ قبول نہیں کرے گی ہم یہاں آئے میں ہیں تو اب تو یاد رکھیں کہ یہ دو کردار دو نمونے اللہ تعالیٰ نے پیش کیے اور آگے ہم جب اس صورت کو پڑھیں گے تو اس کی بالکل ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے ہم سے یہ بات رکھی ہے میرے اور آپ کے سامنے کہ ایوکم احسان وعمالہ کہ تم میں سے پھر بحث نمل کرنے والا کون ہے تو یہ پیغام ہر رات ہر روز جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے ایک میسیج ہے اور ایک ہیڈ لائن ہے جیسے ہم نیوز خبریں آنکھیں کھلتی ہیں پوری کھلتی نہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہے نیوز کیا ہے رات کو سوتے وقت تو یہاں پہ جو نیوز بتائی گئی ہیں وہ ہیں اتنا خوبصورت اس صورت کا انداز ہے بہتی متاثر کن اس کا شان نزول کیا ہے یہ تو ہم نے رابطہ دیکھا نا پچھلی صورت سے اس کا لنک کیا ہے اور یہ کیوں نازل ہوئی حالات کیا تھے تو ایک طرف تو یہ کہ یہ مکی صورت ہے تو جتنی مکی صورتیں تھیں وہ بلیف اور عقائد کو سٹرونگ کرنے کے لئے تھیں اور یاد رکھیں عقائد جو ہیں بلیفز ہمارے ان کی اسلام حیثیت فاؤنڈیشن کی ہے جیسے کسی بلڈنگ کی بنیادیں ہوتی ہیں نا تو یہ میرے اور آپ کے بلیفز ہیں اگر یہ ہمارے اچھے ہو جائیں گے تو باقی عمارت بھی ٹھیک ہوگی کیونکہ اگر فاؤنڈیشن غلط ہو تو دیواریں اچھا چیزیں بھی دھہ جاتی ہیں اور ایڑی ہو جاتی ہیں تو یہ عقائد کی مضبوطی ہے اس صورت کے اندر دوسری چیز یہ کہ اہلِ مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے تھے اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے صحابہ کے خلاف باتیں کرتے تھے اور پھر کہتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو آہستہ آہستہ کرو کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہ چل جائے اور وہ باتے بناتے تھے اور وہی نازل ہو جاتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتی جاتی تھی تو یہاں پہ بھی اس صورت کی جو آیت ہے یہ آیت نمبر تھرٹین وَأَصِرُوا قَوْلَكُمْ أَوِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کہتے ہیں کہ یہ سبب بنی کہ وہ باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا چھپ کر کرو یا اعلانیہ کرو تو اللہ تو جانتا ہے کہ تمہارے سینوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کا آغاز ہے اور میں اس کو پہڑ رہی تھی اتنا زیادہ دل پر اثر ہو رہا تھا کہ اللہ کی آیات جو ہیں وہ دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے غفلت کی زندگی میں جو ہے وہ غفلت کی زندگی جو ہے اسے مجھے اور آپ کو نکالنے کے لیے اور ہم میں اور آپ میں اور آپ آج یہ دنیا کی محبت جو ہے نا اس کے اندر ڈوپے ہوئے ہیں اتنی خوبصورت دنیا ہے نا کسی بھی طرف دیکھ لیں کپڑوں کو دیکھیں تو ایک سے ایک اچھا لگتا ہے اور گھروں کو دیکھ لیں صوفہ سمان یہ برتن دیکھ لیں زیور دیکھ لیں اچھ بھی چیزیں دیکھ لیں تو بس ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم لکھ لیں اور میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ دن زندگی کے مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں میرے اور آپ کے بہت سے گول ہیں میرے اور آپ کی بہت سے پلیننگ ہے کہ میں یہ کروں گی میں ایسے رہوں گی میں ایسے کپڑے پہنوں گی میرے اتنے بچے یعنی ہم ہر چیز کی پلیننگ کرنا چاہتے ہیں نا لیکن اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس صورت کا سٹارٹ جو ہے اس کا آغاز جو ہے اتنا زبردست ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبارک جو ایک یہ لفظ ہے نا تبارک اس کے اتنے خوبصورت معنی ہے کہ اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں کہ تبارک جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ اس ایک لفظ کو یعنی ہم ایک جملے میں نہیں اس کے معنی ادا کر سکتے اور ایک اس کے اس کا مادہ مادہ تو بارہ کاف ہے نا لیکن اگر مصدر دیکھیں تو ایک اس کا برکہ ہے برکت اور دوسرا اس کا مصدر ہے بروق برکت جو ہے اس کے معنی ہے کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا کسرت سے ہونا اور بروق جو ہے اس کے معنی ہے کہ کسی چیز کا سبات بقاہ جیسے کوئی چیز اس کے اندر پائیداری پائی جائے جیسے بہت زیادہ ہے کوئی چیز اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیشہ کے لیے ہے اس کے اندر پائیداری بھی پائی جائے اور اس کے ساتھ ہی اس میں جو ورب جیسے آپ انگلیش بولتے ہیں اردو بولتے ہیں کہتے ہیں سینٹینس یہ ہے تو اس میں تفاول باب تفاول ہے یہ یہاں پہ تبارک جو ہے باب تفاول ہے تو اس کی خصوصیت ہے اس کی کوالٹی ہے اس کی جب یہ اتنے لیٹر ہوں گے نا تافا علیف عین لام تفاول میں آئے گا تبارک تو اس کے اندر مبالغہ پائی جاتا ہے کمال کسی چیز کا اروج ہونا اظہارے کمال جو ہے وہ اس کے اندر مفسرین کہتے ہیں کہ پائی جاتا ہے تو اس اس لیے میں کہتے ہیں کہ ایک بددو تھا اسمائی ایک سکولر گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک بددو تھا وہ ایک ٹیلے کے اوپر چڑ گیا اور دوسروں لوگوں کو کہنے لگا تبارک تو علیکم تم سب نیچے ہو اور میں تم سے اونچا ہو گیا ہوں بلندی پہ آ گیا تبارک تو علیکم تم سب نیچے کھڑے ہو اور وہ ٹیلے پہ دیلہ کس کو کہتے ہیں یہ پہاڑ سا چھوٹا سا پہاڑ کہ میں تو اونچا ہوں تم نیچے ہو تو بلندی اور مرتبے کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس اس لیے میں جو ہے وہ سکولر جو ہے اس کے کئی معنی جو ہے وہ اس کے بیان کرتے ہیں اور جن میں سے اس کے ایک معنی جو ہے وہ کیا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت کا بہت ہی جو ہے وہ اس میں کمال ہیں اس میں اللہ رب العزت کی شان ہے اس میں اللہ رب العزت کی جو بلندی ہے اس کا جو ہے وہ اظہار کیا گیا ہے یعنی تبارک کے معنی میں بے حد و حساب بھلائیاں اور اس کے کمالات جو کہ لا زوال ہیں اور کائنات میں ہر طرف جو ہے نا یہ بکھرے ہوئے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مبارک لفظ سے بھی تبارک لفظ جو ہے یہ زیادہ معنی رکھتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ وسط پائی جاتی ہے اور پھر مفسرین کیا کہتے ہیں جیسے جہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صورت الفرقان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہاں پہ بھی تبارک لفظ جو ہے وہ اس کا استعمال کیا ہے اور وہاں پہ اللہ رب العزت نے جو ہے اس کا کیسے استعمال کیا ہے اس یعنی وہاں پہ اللہ رب العزت خاص ایک بات کہتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نہائیت تبارک اللہ زی نزل الفرقان علی عبدیہ بہت برکت والا ہے اور بہتی بزرگ و پرتر ہے اور بہتی کمال والا ہے وہ رب جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل کیا جہاں پہ الفرقان کا ذکر ہے وہاں پہ بھی تبارک صفت کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ اللہ ہی کر سکتا تھا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا کیوں نازل کیا اور اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ تبارک کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا تو قرآن میں اگر تبارک ہم لفظ کو ڈھونڈے تو اور بھی جگہ پہ کہاں اللہ نے اس کا استعمال کیا جیسے اسی طرح صورت الفرقان کی آیت دس میں بھی ہے تبارک اللہ زی انشاء جعل لکم خیرم من ذالک جنات تجریم تحتیح الانہر یجعل لکا قصور تو وہاں پہ بھی جیسے وہ اہل مکہ کہتے تھے کہ پیارے رسول کوئی سردار کیوں نہیں ہے یعنی کوئی مکہ کے سردار پر قرآن نازل ہوتا کسی فرشتے پر نازل ہوتا ان کی بہت سی دولت ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی پھر اس کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو کہ چاہتا ہے تو جیسے چاہے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور باغات اور نہریں وہ نازل کریں نکالیں تو آغاز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تبارک اللہ زی تو اللہ کا یہاں پہ انٹروڈکشن جو میرے اور آپ کے سامنے آیا تو اس میں کیا ہے کہ ہم اللہ ہی نے ہمیں جو تعریف کرنی اپنی سکھائی ہم اسی الفاظ میں اللہ کی تعریف کریں گے کیسے کریں گے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کہ دنیا کا جو رب ہے اللہ ہے تو ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا چاہو تو اس کو تم بیان نہیں کر سکتے تبارک اللذی اللذی وہ ذات بیعدے ہی جس کے ہاتھ میں ہے الملکو بادشاہت تو یہاں پہ اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ کے ہاتھ ہیں یا پاؤں ہیں یا مو ہیں یعنی ہم انسانوں کے اوپر اس کا قیاس نہیں کر سکتے لیکن یہ دراصل قوت کے معنی میں ہے اور یہ جو ہے وہ اللہ کی بادشاہت کے معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کی بادشاہت جو ہے اس کا اقتدار جو ہے اس کی شان و شوقت جو ہے اس کی جو حکومت ہے وہ پوری کائنات پر ہے اور وہ بہت ہی جو ہے وہ زبردست ہے جیسے قبضہ اچھا یہاں پہ جیسے دنیا میں زندگی گزارتے وقت ہم بہت دفعہ بہت بے بس محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو بہت پریشان ہوتے ہیں بہت اداس ہوتے ہیں کہ میرے مسائل اچھے نہیں ہیں میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں میں کیا کروں کیسے کروں تو اس سنے میں آپ دیکھیں یہ صورت آل عمران کی آئیت ٹوئنٹی سکس اور ٹوئنٹی سیون بھی اللہ کی بادشاہت کو بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان لوگوں سے کہو اللہم مالک الملکی تُعطِ الملکہ من تشاہ تو اس میں بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کی حکومت کیسے ہے جیسے کہتے ہیں فلان اوفیسر جو ہے اور یا فلان گورنر جو ہے تو اس کے اندر اتنا علاقہ ہے اتنی زمین ہے اس کے اتنے اختیارات ہیں تو یہاں پہ اللہ کی بادشاہت کا تعرف دیا گیا ہے کہ بہت ہی بزرگ و برتر ہے بہت ہی مقدس ہے بے عیب ہے جس کی فیضان اور جس کی طرف سے نیکیاں اور جس کی طرف سے جو چیزیں مل رہی ہیں بلا شمار ہیں بے حساب ہیں انگنت ہیں لا تعداد ہیں اور مسلسل ہے اور ہوتی رہیں گی بیدہ الملکو وہ ہوا علا کل شین قدیر وہ ہر چیز پر قدر رکھتا ہے وہ جو چاہے جو ہے وہ کرے تو میرا اور آپ کا تعلق جو ہے ہر آیت کو پڑھ کر ہم دیکھیں گے کہ عمل کا اصول کیا نکلا تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اس کائنات کی سب سے سچی اور سچی سب سے اچھی حقیقت اللہ کی ذات ہے اور میرا اور آپ کا کنیکشن اور لنک اللہ سے سب سے زیادہ اچھا ہونا جائیے نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا تو اللہ جو ہے اللہ ہے اور اللہ جو ہے اس سے میرا اور آپ کا تعلق اچھا ہونا چاہیے اور کبھی بھی کوئی بھی بہت اچھی چیز دیکھیں تو ہم کہتے ہیں وہ یا عجیب سی آوازیں نے کہا اللہ اکبر کہنا چاہیے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین کہہ سکتے ہیں اور لا الہ الا اللہ ہماری ایک عربی ٹیچر ہے جب بھی کوئی بہت اچھی بات سنتی ہیں یا اچھی چیز ان کو پتا چلتی ہے یا کوئی اچھی تلاوت کرتی ہے فوراں کہتی ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو اللہ کی کبری آئی اور بڑائی مجھے اور آپ کو چلتے پھرتے بچہ بولنے لگا بچہ چلنے لگا تو اللہ کی کبری آئی اللہ کی توحید اللہ کا ذکر بچہ اور آپ کو کرنا چاہیے اور ایک بات کہ وہ سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے کسی نے کہہ دیا اب آپ کے اولاد نہیں ہو سکتی آپ بہت زیادہ عمر ہو گئی ہے اللہ پھر بھی اولاد دے سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھا پہ میں اولاد عطا کی میرے ایک سٹوڈنٹ تھی دس سال شادی کو ہو گئے تھے بیاں ڈاکٹر تھے اور اولاد نہیں تھی بہت اداس ہوتی تھی تو قرآن دعا کرتے تھے اس کو دعائیں بھی بتائیں قرآن کی کلاس میں آئیں اس کو جو بھی قرآن سننے سے دعائیں ملتی تھی پتہ جلتی بتائیں تو دس سال بعد فوراں اس کو اللہ نے اولاد دے دی اور جب پریگنٹ ہوتی تھی پھر میں وہاں سے موف بھی کر گی تو اس کے میاں کہتے تھے اپنی ٹیچر کو بتاؤ اور ایک نہیں ایک دو تین استغفار کی کسرت قرآن کی تلاوت صحبت سوالیں اچھے کام کرنا صدقہ خیرات کرنا تو بعض اوقات ہماری جو زندگی کی محرومیاں ہیں اس کے ہٹنے کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ اس سے محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں تو یہ اللہ کی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اور اگر اللہ لینے پر آئے جیسے میرا اپنا بیٹا جو پچیس سال کا نوجوان تھا اور موسم خراب تھا فروری کا مہینہ مسی ساغہ کینیڈا میں بس عام روٹین میں وہ باہر گیا اور روڈ ایکسیڈنٹ ہوا موقع پر ڈیتھ ہو گئی تو اللہ ہے کائنات کا مالک اسی وقت پولیس جب آئی تو میں سمجھئے ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا کوئی چوٹ لگی ہوگی تو میں نے میں نے کہا کہ لیٹس گو کہ ہسپیٹل شاید لے کے جانے کے لیے آئے ہیں تو ہائیوے کی پولیس خاص پولیس ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ everything is done on the spot ختم وہی پہ ختم کہ کرین سے انہوں نے اس گاڑی کو ہٹایا نکالا اور ہم نے دیکھا نہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو کیا ہے کہ وہ بڑھاپے میں اولاد دے دے وہ بہت دنوں بعد دے دے کبھی ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں ایک سٹوڈنٹ تھی ڈاکٹر تھی نیورک میں تو پہلڑا ہی تھی کہنے لگی کہ کوئی اپریشن ہوئے اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تمہارے اولاد نہیں ہو سکتی تو میں نے کہا کہ تم یعنی اور بہت جیسے اداس تھی تو میں نے کہا دعا کرو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے اللہ سے مانگو اور پھر کچھ عرصے بعد اب اس کے پانچ بچے ہیں کہنے لگی اللہ نے مجھے تو کبھی ہم کہتے ہیں جوب نہیں مل رہی کبھی پریشان ہوتے ہیں کہ رشتے نہیں ہو رہے بچوں کے ہمارے رشتے نہیں ہو رہے تو مانس نہیں ہو رہا تو یا میرا کاروبار کہیں میں نے شروع کیا ہے وہ نہیں میرا چل رہا کہیں امیگریشن اپلائی کیوئے وہ میری رکیوئی ہے تو وہ ہوا علا کل شہین قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو یہ جو آیت کا حصہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو آجز کرنے والا کوئی نہیں جب وہ کام کو کرنا چاہے اور جب وہ نہ کرنا چاہے تو اس کو مجبور بھی کوئی نہیں کر سکتا تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے وہ ہوا علا کل شہین قدیر یہ اللہ کی صفات ہیں یہاں پہ ایک تبارک دوسری اس کی بادشاہت تیسری چیز قدرت اللہ کا قادر ہونا کبھی کبھی میں اور آپ بعض اوقات اپنے بچوں سے اپنے گھر والوں سے سوسائٹی سے لوگوں سے وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے وہ مجھے تنگ نہ کر دے وہ میری جوپ سے نہ نکال دے تو اللہ سے یعنی صرف اللہ سے ڈھننا چاہیے تو یہ چیز جو یہ چیز جو ہے نا یہ میرے اور آپ کے اندر جررت پیدا کرے گی قوت پیدا کرے گی کونفیڈنس پیدا کرے گی شخصیت سٹرونگ ہو جائے گی دلیر ہو جائیں گے بہادر ہو جائیں گے کہ مسلمان نہ دپتے ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں نہ رکتے ہیں پانی کی طرح بہتے چلے جاتے ہیں کہ پتھروں میں سے وہ راستہ بناتا ہوا پہاڑوں میں سے پتھروں میں سے راستہ بناتا بہتا چلا جاتا ہے آپ کو چلتے چلے جانا ہے بس ایک ہی کام ہے میرا اور آپ کا کیوں کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِير اگلی آیت بہت یہاں میں اللہ زی وہ ذات پہلے بھی کہا تبارک اللہ زی دیکھو جیسے کسی ہی کا ذکر بہت محبتوں کے ساتھ کیا جائے پہلے کہا تبارک اللہ زی پھر کہا اللہ زی آؤ میں تمہیں اس ذات کی تعرف کراؤں آؤ اس ذات کے بارے بتاؤ اللہ زی وہ ذات خوالہ قوہ جس نے پیدا کیا خوالہ قوہ جس نے تخلیق کیا create کیا کس کو الموت والحیات موت اور زندگی کو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ موت کا ذکر کیوں پہلے کیا زندگی کا کیوں نہیں پہلے کیا کہ جو بھی زندہ ہوگا جو بھی دنیا میں آئے گا اس کو ضرور مرنا ہے تربت سے لگا کر تاہمہشر سنتے ہیں کوئی ملتا ہی نہیں تربت قبر کو کہتے ہیں تربت سے لگا کر تاہمہشر سنتے ہیں کوئی ملتا ہی نہیں منزل ہے بڑی آبادی کی رستہ ہے بڑے ویرانے کا اور یہ جو زندگی ہے میری اور آپ کی میں لہلہاتی شاخ کو سمجھا تھا زندگی پتہ گرا درسے فنا دے گیا مجھے ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا ہمارے پیارے امی فوت ہو گئیں ابو فوت ہو گئے بیٹا چلا گیا پیارے رشتے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد لگتا ہے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا زمانے گزر گئے تو موت موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس سے کوئی فرار نہیں ہے جس سے کوئی انکار نہیں ہے تو سب سے پہلے موت کا ذکر کیا مفسری نے اس کے دو معنی بیان کیے ایک تو یہ کہ جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا تو موت کو بھی پیدا کیا اور پھر جب قیامت آئے گی تو ایک منڈے کی شکل میں ہی آئے گی اس کو زبا کر دیا جائے گا اور تو یہ نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی ایک چیز ہے جیسے زندگی ہے اسی طرح موت بھی ہے اور ایک اس کے معنی جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی اہمیت کی وجہ سے کہ جو بھی دنیا میں آیا پھر اس کو مرنا ضرور ہے تو موت اور اس کے ایک معنی یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں آئے اور فوت جب ہوئے تو ساتھی ختم ہو گئے نہیں موت کے بعد زندگی مریں گے اور اس کے بعد کی زندگی وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ ہمیشہ جاری رہے گی یہ ہماری زندگی کی تین سٹیجز ہیں ایک سٹیج یہ ہے کہ ہم جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں دنیا میں جو ہیں دوسری سٹیج قبر کی زندگی ہے تیسری سٹیج جب ہم قبروں سے نکلیں گے جو سلسلہ آگے چلے گا تو وہ سٹیج جو ہے تو موت کے بعد کی جو زندگی تو اللہ نے زندگی اور موت بہت اہام بات ہے لی تاکے جیسے میں بچے کو آپ تھپڑ ایک لگاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کیوں ہوں مارا میں نے کیا کیا میں نے کچھ کہا تو آپ کہتے ہیں میں بتاتی ہوں ابھی کیوں ہوں مارا یا یہ کہ آپ کھانا پکاتے ہیں یا آپ کسی کو کوئی کپڑا دیتے ہیں توفہ دیتے ہیں کوئی بھی کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں میں بتاتی ہوں میں نے یہ کام کیوں کیا لی جو ہے یہ کیا ہے کامیہ تو بلونی آپ کو پتا ہے نا بلونی کیا ہوتی ہے کہ دہی کے اندر جب مدانی کو ڈال دیتے ہیں تو جب اس کو ہم بلوتے ہیں تو اس سے پھر مکہ نکلتا ہے تو مسلسل مدانی چلتی ہے پہلے زمانے میں تو ہاتھ سے چلاتے تھے نا لوگ اور پھر اس کے بعد اب الیکٹرک نکل آئیں تو بہت زیادہ جیسے آپ بیٹ کرتے ہیں تو ابتلا کا مطلب ہے کسی کو عزمائش میں ڈالنا کسی کو پرکھنا جیسے ایسے بجا کر جیسے اس کو ایک امتحان میں ڈال دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں میں دنیا میں اس لیے لایا میں نے تمہیں اس لیے بیدا کیا کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا قوم کی ضمیر سب کے لیے ہے اچھا جو جتنے نیک ہوتے ہیں نا ان کا اتنا سخت امتحان ہوتا ہے اور سب سے زیادہ امتحان جو اللہ تعالیٰ نے لیا تو وہ نبیوں کا لیا اور ہمیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ملتا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کہ جب میں نے جو ہے وہ ان کا امتحان لیا تو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے کیسے جو ہے وہ امتحان لیا تھا تو صورت البقرہ اس میں اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کر کے کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کا اس کے رب نے امتحان لیا وہاں بھی ابتلا کا لفظ آیا ہے ابتلا فاتمہ ہن جو ہوتا ہے جیسے کسی امتحان میں بہت اچھے نمبر حاصل کرنا آپ جی پی اے فور چاہتے ہیں نا کہ جی پی اچھا ہونا چاہیے آگے بڑھنے کے لیے کسی جگہ آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کی پرسنٹیج اچھی ہونے چاہیے اور فاتمہ ہنہ کسی چیز کو مکمل کرنا بس ایسے ہی نہیں بہسنو خوبی مکمل کرنا تو وہ اپنے امتحان میں انہوں نے بڑا اچھا ریزلٹ جو تھا دکھایا تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری پڑی ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے مہوے تماشائے لبے باما میں تو ابراہیم علیہ السلام براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے حوض چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں اگر یعنی ان کے امتحان کو دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جو رکے تو کوہ گران تھے ہم ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے یعنی جب وہ کسی جگہ کھڑے ہوئے تو پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے اور یہی نبیوں کا کردار رہا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جنہوں نے دین کی حفاظت کی وہ پہاڑی کے چراغ بن گئے جو رکے تو کوہ گران تھے ہم جو چلے تو جہاں سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا تو یہ جو اللہ کا راستہ ہے نا اللہ کے راستے پہ چلنا یہ ایسا راستہ ہے کہ جو نیک لوگ تھے نا انہوں نے مثالیں قائم کر دیں رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا تو ہم میں سے کوئی ہے ان راہوں پہ چلنے کا حوصلہ رکھنے والا کہ ڈیتھ ہو جائے تو سبر کیسے کرنا ہے کوئی محرومی مل جائے تو پھر جو ہے وہ کیسے اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے نیمتیں مل جائیں تو کیسے جھکنا ہے کیسے سرنڈر کرنا ہے کیسے متی ہونا ہے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا تو محبت محبتوں میں ہمیں کیسے مثال بننا ہے کہ ہر ایک شخص چلے گا ہماری راہوں پہ محبتوں میں ہمیں وہ مثال بننا ہے تو مجھے اور آپ کو یہ جو راستہ ہے اس پہ چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں میرا اور آپ کا بھی امتحان لے رہے ہیں آپ اداس ہوتی ہیں میں اداس ہوتی ہوں کہ بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی یا یاد آتا ہے میاں کی جوب چلی گئی گھر چھوٹا سا کیوں ہے پہلے تو والدین کے گھر تھے تو اتنا بڑا گھر تھا نوکر چاکر تھے اب چھوٹا سا گھر ہے کرائے کا گھر ہے اور والدین کے گھر تو یہ حرام تھا یہ سکھ تھا کبھی کسی نے کہا ہی نہیں سسرال آگے تو یہ مسائل ہیں ہر وقت ہمارے عیب اور نقص نظر آتے ہیں والدین تو کور کرتے ہیں لیکن لیکن جب نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جو کمزوریاں ہوتی ہیں کہ دیر تک سوتی رہتی ہے کام ہی نہیں کرتی چلتی نہیں ہے دیکھو چلتی کیسے ہے اور جو ہے اس کا کام اس میں تیزی نہیں ہے اور ہم نے تو یہ سمجھا تھا یہ کیا ہو گیا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت اداس سے ہونے لگتے ہیں کبھی آپ کو اپنی بچوں کے بیٹیوں کے بارے میں کوئی ایسی چیز یا بیٹوں کے بارے میں تو کبھی جوب نہیں ملی خدا نہ خواستہ جیسے کوئی بیماری آگئی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ بیٹی یا بہین گھرہ واپس آگئی یا بیٹے کا رشتہ جو چل رہا تھا وہ ہم نے جو سوچا تھا وہ نہ ہوا تو زندگی جو ہے نا ایک امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے نا کسی سے لیتا ہوں کسی سے دیتا ہوں تو کسی کو دیتا اس لیے نہیں ہوں کہ جیسے اس کا بہت کریڈٹ ہے کسی کا لمبا قد ہے وہ خوبصورت ہے امیر ہے تو اس کی اس میں کیا شان و شوقت ہے وہ تو اللہ کی دین ہے اور کوئی دوسری طرح ہے تو وہ بھی اللہ کی دین ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایک امتحان ہے تو مجھے اور آپ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی میرے اوپر گزر رہا ہے نا یہ زندگی کے امتحان ہے زندگی کے نشیب و فراس ہیں یہ دوک سوک یہ نرم دن اور گرم دن بیماری یا صحت تنگی یا خوشحالی جو بھی میرے اور آپ کے دن ہیں لیب لو آکم اچھا ازمائش ہے کیوں زندگی اور موت کو پیدا کیوں کیا امتحان کے لیے امتحان کیوں ایوکم احسانو عمالہ سمجھیں کہ یہ اس صورت کا جیسے سینٹرل آئیڈیا ہے مرکزی مضمون ہے کہ تم میں سے بیسٹ ڈیڈ گوڈ ڈیڈ کرنے والا کون ہے ایوکم اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ایوکم اکثر عمالہ کہ قوانٹیٹی عملوں کی کس کے پاس سے آتا ہے کہ ہم تحجد میں اتنے نفل پڑھ رہے ہیں ہم قرآن کی اتنی قرآن مکمل کر رہے ہیں ہم اتنے ڈالر صدقہ خیرات کر رہے ہیں لیکن میرا اور آپ کا عمل قوانٹیٹی اللہ نے نہیں مانگی قوانٹی پوچھی ہے اچھا اس کے معنی کیا ہیں اس کے معنی جو ہیں مفسرین نے کہا کہ احسان احسان عمالہ جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ فقیح الامت ان کو کہا جاتا ہے اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا اس کے معنی کیا ہیں انہوں نے کہا وہ شخص جو اللہ کی حرام کیوی چیزوں میں سب سے زیادہ پرہیز کرنے والا ہوں احسان عمل سے مراد کیا ہے حرام کیوی چیزوں میں سب سے زیادہ پیچھے ہٹنے والے اور حرام کیوی چیزوں میں شراب بھی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی اگر ہم حفاظت نہیں کرتے اور کسی کو گالی دینا اور ننگے ہونا بھیک مانگنا اور اریان فہاشی کے کام کرنا یتیم کا مال کھانا شرک کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا سود کھانا اور جادو کرنا اور بھولی بھالی معصوم عورتوں پر الزام لگانا تو حرام کیوی چیزوں کی لمبی فیرست ہے تو وہ حرام کیوی چیزوں میں سب سے زیادہ پریز کرنے والے غیبت حرام ہے چغلی حرام ہے دھیروں چیزیں ہیں جو کہ حرام ہے تو اس میں وہ دور رہنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں ہر وقت مستعد اور تیار یہ نہیں کہتے کہ دل نہیں کر رہا یہ نہیں کہتے آیتوں کو پڑھ کر گزرتے نہیں ہیں پھر ایکٹیو رہتے ہیں کہ اس پہ مجھے اس کو فالو کرنا ہے یہ نہیں کہتے کہ اب تو کینیڈا میں اور اسٹریلیا میں اور امریکہ میں اور برطانیہ میں جرمنی میں ہم ہیں اب یہاں پہ کیسے عمل کریں پھر یہ نہیں کرتے کہ شادی ہوئی تو پھر برقہ اتار دیا پھر یہ نہیں کرتے کہ ان کا دین ان کا مذہب ان کا اسلام وہ دوسروں کے کندوں پر رکھ ڈال دیں نہیں وہ ان کی قیمتی مطا ہوتی ہے اور اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں اسی طرح فضیل بن عیاز بہت بڑے سکولر گزرے ہیں اور محدث تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ آسان آسان عملہ سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا ایسا عمل جس میں دو چیزیں پائی جاتے ہوں ایک تو وہ خالص ہو اور دوسرا وہ سائب ہو سیب ہو اچھا ہو تو کسی نے انہوں نے کہا کہ اگر خالص ہو اور ٹھیک انہوں نے کہا کہ اگر خالص ہو اور وہ سائب نہ ہو تب بھی وہ لم یتقبل پھر بھی قبول نہیں ہوگا اگر وہ سیب اچھا ہو ٹھیک ہو لیکن خالص نہ ہو تب بھی وہ قبول نہیں ہوگا تو بیعک وقت دو چیزیں ہونی چاہیے ایک خالص ہونا اور ٹھیک ہونا خالص کا مطلب انہوں نے کہا این یکونو للہ اللہ کی خاطر ہونا یہاں نیت کو پھل لگتا ہے پیڑوں سے یہ کہہ دینا اسے کچھ بھی نہیں ملتا جو نیت ہار دیتا ہے جب مقدرکار ہے تجھ کو تو ذرے کی طرح ہو جا پہاڑوں کو ہمیشہ وہ اندھیرے غار دیتا ہے تو نیت میں اخلاص اللہ کی خاطر کرنا اور سفیان سوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ میری میں اپنی ساری زندگی جس چیز پر میں نے محنت کی وہ نیت میں اخلاص تھا کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی بس نیت ہی کرتا رہا کہ نیت تو پل بھر میں بدل جاتی ہے نیت تو پل بھر میں بدل جاتی ہے تو پہلی چیز کیا ہے کہ نیت میں اخلاص ہونا دوسری چیز یہ ہے کہ سیب اچھا ہونا کس کو کہتے ہیں کہ وہ سنت کے مطابق تو میری اور آپ کی زندگی میں بہت سے کام میں اور آپ کرتے ہیں اچھے لگتے ہیں لیکن کیا وہ سنت کے بھی مطابق ہیں ہم ساری رات جاکتے رہے اور جب فجر کا وقت تھا تو ہم سو گئے ہے نا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابتدائی رات تھی اس کو دیر تک نہیں جاکتے تھے رات کو جلدی سوتے تھے اور لیٹ نائٹ لیٹ مورننگ یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا تو ارلی نائٹ اور پھر ارلی مورننگ یہ آپ کا انداز تھا تو اب یہاں پر جو ہے یہی بات کہی جاری ہے کہ ایوکم احسان اعمالہ کہ تم میں سے بیس ڈیڈ اچھے عمل کرنے والا کون ہے تو آئیے آج سے ہم یہ اپنا عمل کا اصول لے لیں کہ میں نے اپنی نیت کا جائزہ لینا ہے اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا ہے اور اگر اخلاص سے عمل کریں گے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا یاد رکھئے گا کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا اور دوسری چیز یہ کہ سنت کے مطابق شریعت یعنی دین کیا کہتا ہے کیونکہ میری اور آپ کی زندگی میں بہت سی رسمیں ہیں شادی کے موقع پہ کتنی تقریبات ہم کرتے ہیں اور جتنا سہل اور آسان ہوتی ہے شادی اتنی ہی اس میں برکت ہوتی ہے تو جو چیزیں اسلام میں ہیں نہیں تو اس کو ختم کرنا یہ میری اور آپ کی سمیتاری بنتی ہے آگے بڑھ کر دلیری کے ساتھ بہادری کے ساتھ ایوکم احسن عملہ وہوالعزیز القفور اور یہاں پہ اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے ایک ہے العزیز اور العزیز جو ہے اس کے معنی ہے کہ اللہ جو ہے وہ زبردست ہے کن لوگوں کے لئے زبردست ہے آپ دیکھیں کہ اینا فرعون اینا نمروت اینا سموت اینا عاد یہ بڑی بڑی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ کہاں چلے گئے جنہوں نے نعرہ لگایا تھا انا ربکم العالا اللہ تی لم یخلق مثلوہا فی البلات کہ اس جیسی کوئی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی ایسے لوگ کہاں چلے گئے کیوں انہوں نے سوسائٹی میں تغیانی انہوں نے فساد کیے جھگڑے کیے لوگوں کے ان کے حق نہیں دیئے اللہ کے حق میں کمی لوگوں کے حق میں کمی پھر ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا ایسا برسا کیونکہ تیرا رب تو گھات لگائے بیٹھا ہے تو یہاں پہ بھی کہا کہ وہو العزیز ہر وہ شخص کے لئے زبردست ہے غالب ہے جو اللہ کا نافرمان ہے خواہ و فیرون اور نمرود اور بعض وقت میں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ظلم بھری رات کب ختم ہوگی یہ ظالم کب ہٹے گا یہ جو اتنا ظلم ہو رہا ہے سوسائٹی میں اور لوگ جو ظالم ہیں کب ان کی پوچھ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہو العزیز وہ ہے غالب اور الغفور جو لوٹ آئے جو اپنے دامن کو پھیلا دے جو آنسو بہائے جس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جو نادم ہو تو اللہ اس کے لیے الغفور ہے بہت بکشنے والا اور میں اور آپ تو لوگوں کو ہم دو کام نہیں کرتے ایک تو لوگوں کے جو ایکسکیوز ہوتے ہیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے بڑے ظالم ہیں جو دوسروں کی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو فارگٹ نہیں کرتے انہوں نہ فارگٹ کرتے ہیں نہ فارگف کرتے ہیں ہمیں معاف کر دینا چاہئے ہمیں دوسروں کی غلطیاں کوتہیاں بھول جانی چاہئے ہمیں ان کو ڈیلیڈ کر دینا چاہئے ہم کہتے ہیں معاف تو کر دی ہے پر دل سے نہیں نکالوں گی معاف تو کر دی ہے پر اس کے گھر نہیں جاؤں گی معاف تو کر دی ہے اپنی دعوت پہ نہیں پلاؤں گی لیکن اللہ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر لوگ گناہ نہ کرتے میں ایسی قوم پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور پھر وہ معافی مانگتی اور پھر میں اس کو معاف کر دیتا تو اللہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ اے بندوں اے لوگوں سورة زمر کی آیت ہے اے لوگوں جنہوں نے اپنے گناہوں اپنے اوپر اپنی جانوں پر زیادتیاں کیے ہیں اسرفو علا انفوسہم اسراف زیادتی کی ہے میری طرف لوٹ آؤ انیبو میری طرف لوٹ آؤ کہ میں تمہیں بخش دوں سکولرز کہتے ہیں کہ صحابہ کے نزدیک یہ آیت بہت ہی امید افضا اور بہت ہی ان کو پسند تھی وہ کہتے تھے دنیا کی دولت بھی اگر ہمیں کوئی دینا چاہے تو ہم نہ لیں کیونکہ اللہ ہے جو ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو میری پیاری بہنوں کسی کے اوپر کبھی تفسرہ نہ کیا کریں کسی کی کمیاں کوتائیاں زیادتیاں غلطیاں گناہ یا کچھ بھی باتیں ان کی پہلے کی پتہ ہوں اب پتہ چلی گئیں کسی کی اس پر عیبوں پر پردہ ڈالیں ان کے ایکسیوزز قبول کریں کیونکہ اللہ کی صفات کا عکس میری اور آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے محبت پیار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ مکہ کے جو بددو تھے ان سے بڑھ کر گناہ کس نے کرنی ہے ان سے بڑھ کر شراب کس نے پینی ہے ان سے بڑھ کر عورتوں اور بچیوں سے زیادتیاں کس نے کرنی ہے زندہ درگور کر دیتے تھے ہے نا اور لیکن جب اللہ کی رحمت کی بارش ہوئی اسلام آیا تو کیسے ان کے بڑے بڑے گناہ جو تھے وہ معاف کر دیا گیا اور کیسے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی تو آج میرے اور آپ کے اندر بھی جو کمیاں کتائی ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں الغفور ہوں لیکن یہ دونوں آیتیں ساتھ ساتھ یہ دونوں اللہ کی صفات ساتھ ساتھ ہیں گناہ کرنے والے کے لیے وہ العزیز ہے اور معافی مانگنے والے کے لیے وہ الغفور ہے بہت بخشنے والا ہے